اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حیرے سے ہوں گے اور ہوش ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور ہوش ہیں آج مورننگ میں نہیں آج ایبننگ میں بلوگ سٹارٹ ہو رہا ہے ابھی میں بچوں کو سکول سے لے آئی تھی اور آ کے نہ مجھے یہ چکن والا کام کرنا تھا یہ مجھے بڑا مشکل لگتا ہے ایک مجھے پیاز کاٹنا اور ایک یہ جو چکن کو دھو کے نہ اس کے سارے پیکٹ اگرہ بنا کے رکھنا یہ مجھے بہت مشکل لگتا ہے لیکن زیادہ تر یہ میں ایبننگ میں کرتی ہوں کیونکہ یہ سارا کرتے کرتے نہ میں تو کندے تھک جاتے ہیں لیکن یہ اکٹھے کر کے رکھا ہو تو پھر یہ ہے کہ کھانا بنانے میں ایزی رہتا ہے جب بھی آپ نے کھانا بنانا ہو بس آپ ایک پیکٹ نکالیں اور آرام سے کھانا بنا لیں اور ہم چکن لاتے بھی کٹھے ہیں کیونکہ ہم لزبن میں رہتے ہیں گراسہ میں اور تھوڑا سا دور سے ملتا ہے یہ جو چکن ہے نا حلال چکن ویسے تو پرتگی سٹور سے بھی ملتا ہے لیڈل سے بھی پنگو دو سے سب جگہ سے ملتا ہے لیکن ہم نے حلال لینا ہوتا ہے اس لیے ہم یہ جو حلال والا چکن ہے نا یہ مارتی منی سے لے کے آتے ہیں وہاں بہت ساری شاپس ہیں جہاں سے آپ کو یہ حلال مل جاتا ہے اور جیسا آپ چاہیں ویسی وہ کٹنگ کر دیتے ہیں آپ کو کیمہ چاہیے کیمہ دے دیتے ہیں جس طرح کی آپ کو چاہیے اس طرح کی وہ پیسیز بنا دیتے ہیں اسی وقت بنا دیتے ہیں تو یہ گھر لا کے پھر ان کو ساف کر کے تو پھر رکھنا ہوتا ہے تو جو آپ پرتگی سٹور ہیں لیڈل یا پنگو دوست وہاں تو بلکل نیٹ اینڈ کلین ہوتا ہے نا بلکل باکسز میں انہوں نے ساف کر کے رکھا ہوتا ہے وہ والے چکن یہ ہمارے والے چکن ہلال چکن سے تھوڑا سا جو ہے نا اس کی پرائس کم ہوتی ہے جو ہم یہ ہلال چکن لے کے آتے ہیں اس کی پرائس تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے یہ ریڈی ٹو کوک جو ملتا ہے نا وہ بھی وہاں پہ بہت سستا ہوتا ہے یہ ہمارے والے چکن کے بنیسبت تو اس لیے پھر آسیم ایک دو ویک کا اکٹھا لے آتے ہیں تو میں اس طرح پھر لیڈا لیڈا ان کی جو بھی ریسپیز میں نے بنانی ہے اس طرح میں لیڈا کر لیتی ہوں تین چار پیکٹ بنا لیتی ہوں کھانے کے لیے اور ایک لیکپس کا لیڈا کر لیتی ہوں جو میں نے سٹیم وغیرہ بنانا ہے یا بریانی بنانی ہے اس ویک میں اس طرح یہ ہے کہ آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے اس ویک میں کون کون تھی آپ ریسپی بنائیں گے ایک وہ کھانا بنانے والا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی حل ہو جاتا ہے اور چکن جو ہے وہ بھی پہلے سے صاف کر کے رکھا ہوتا ہے تو بس میں نکال کے تو فٹا فٹ بنا لیتی ہوں کیونکہ اتنا مشکل جو ہے روٹین ہوتی ہے بچوں کو سکول سے لینا ہے گھر کے کام کرنے ہیں ویڈیو ایڈیٹ کرنی ہے ریکارڈ کرنی ہے تو اس لیے پھر سارے کام اس لیے میں ایزی لی مینج کر کے رکھتی ہوں تاکہ کسی بھی مشکل کوئی نہ ہو کوئی بھی کام کرنے میں جیسے جیسے میں گروسری وغیرہ بھی لاتی ہوں مطلب ویڈیز لے کے آتی ہوں وہ بھی ظاہر ہے یہاں پہ دیسی سٹورز ہیں مینی مارکتوں کافی سارے ہوتے ہیں یہاں پہ تو وہاں سے ملتی ہے کافی ساری سبزیاں پورتے کی سٹورز سے بھی ملتی ہیں لیکن جو کنیلے اور اس طرح کی بھنڈیاں وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں نا وہ دیسی سٹورز سے لانی ہوتی ہیں تو پھر میں وہ بھی اسی دن ہی شام کو کٹنگ وغیرہ کر کے فریز کر دیتی ہوں تو اس طرح جو ہے نا لائف بہت ایزی ہو جاتی ہے کھانا بہت جلدی بن جاتا ہے اور پھر اب میں نے کسی ولاغ میں نا مطلب میں لوگوں کی ڈیلی روٹین کے ولاغ بہت شوق سے دیکھتی ہوں ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان پر فیکٹ ہوتا ہے آپ کسی کا کام دیکھیں ہو سکتا ہے وہ ہمارے سے زیادہ ہیزی وہ کام طریقے سے کرتے ہو پہلے میں ایسے ہی پوٹلی سی بنا کے چکن رکھ دیتی تھی اور پھر سارا چکن جب ہی کٹھے رکھ دیتی تھی تو جب اس کو نکالنا ہوتا تھا وہ پوٹلیاں ہی نہیں کھلتی تھی تو پھر میں نے ایک عید کے شاید ولاغ تب چل رہے تھے تو کسی نے اپنے ولاغ میں بتایا کہ اس طرح اگر چکن کے ہم ریپر بنا کے کر کے رکھیں اس کو ریپ تو یہ جو شاپر ہوتا ہے اس کو دو تین لیئر میں ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو پیکٹ ہوتا ہے وہاں آپس میں چپکتا نہیں ہے بس طب سے میں روٹین بنا لیا جب بھی میں چکن صاف کرتی ہوں تو میں اس طرح ریپ کر کے رکھتی ہوں اور آپ بلیف کریں اتنی جلدی ڈی فروز ہو جاتا ہے اور یہ چپکتے بھی نہیں ہیں پیکٹ کبھی بھی تو بڑی ایزی لی یہ بن جاتا ہے اور میرے پاس یہ ہینڈ والا چوپر ہے تو پہلے میں اس میں ہی چکن کا کیمہ بلاتی تھی لیکن اس دفعہ آسم نے کہا کہ میں وہیں سے لے ہوں گا چکن کا کیمہ کیونکہ میں نے بچوں کے لیے بنانے ہوتے ہیں نگٹس اور کباب وغیرہ تو نگٹس بھی یہاں سے آپ کو مطلب جو پورتگی سٹور ہیں وہاں سے حلال نہیں ملیں گے مگر جو آپ کو دیسی سٹور ہیں مارتی منیس میں بہت سارے دیسی سٹور ہیں جہاں سے آپ کو نگٹس میں مل جاتے ہیں فروزن پراتھے بھی مل جاتے ہیں مطلب جو انتیوی چیز آپ دیسی سٹور سے لیتے ہیں وہاں سے وہ حلال ہے جو آپ پورتگی سٹور سے لیتے ہیں جن میں کیا آپ کو شک ہو جیسے چوکلیٹس وغیرہ ہیں چوکلیٹ والی چیزیں جو ہیں وہ بڑی دیکھوال کے لینے پڑتی ہیں اور جو چکن والی چیزیں ہیں وہ میں زیادہ تر پورتگی سٹور سے مطلب چکن والی تو ہم نے کبھی حریدی نہیں پورتگی سٹور سے ظاہر ہے وہ حلال نہیں ہے کنور کی چکن کیوبز جو ہوتے ہیں جب میں سٹارٹنگ میں یہاں آئی تھی مجھے پتہ نہیں تھا تو تب میں سٹارٹنگ میں یوز کرتی رہی وہ کنور کی نہیں ایک جو اپنے ہوتے ہیں پنگو دو سپا لکھا ہوتا ہے یا لیڈر لکھا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سستے ہوتے ہیں بطب چکن کیوبز جو ہوتے ہیں میں لے لیتی تھی وہ کنور کے بھی وہاں پر ہوتے ہیں لیکن جس پہ حلال مینشن نہیں ہوتے وہ میں نہیں لیتی لیکن سٹارٹنگ میں میں نے ہیوز کی ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے جو چیز ہمیں پتہ نہیں وہ ہم ہیوز کر لیں تو گناہ نہیں ہوتا تو یہ جو کلینر ہے یہ بھی میں نے گھر پہ بنایا ہوا ہے اس کی بھی لمبی سٹوری ہے کسی نیکس لوہ ہمیں آپ کو بتاؤں گی تو یہ جس کپڑے دھونے والا جو لیکوڈ ہوتا ہے نا وہ اور اس میں میں نے ڈالا تھا سرکہ وینیکر اور ساتھ میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے نا تو یہ میں نے گھر پہ بنایا تھا ایک تو یہ ہے کہ یشوا کو بہت شوق ہے کلیننگ کا وہ سارا وقت علماریاں وغیرہ ساف کرتی رہتی ہے تو کبر ساف کرتے گرتے ہاتھ ہی باٹل ہتم کر دیتی تھی تو پھر میں نے یہ گھر پہ بنا لیا ہوا ہے پھر وہ جتنا مرضی بھی یوز کرے نا تو پھر مجھے ٹینشن نہیں ہوتی یہ کبرز وغیرہ کے لیے جو میں بناتی ہوں اس میں یہ ڈال لیتی ہوں یہ کپڑوں والا لیکوڈ اور جو چولا وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں ساف کرنی ہوتی ہے نا جو کیچن والی اس میں میں پھر برطن ڈونے والا جو لیکوڈ ہوتا ہے نا وہ ڈال لیتی ہوں کیما بھی تقریباً ایک ہی لو کے قریب تھا ون کیجی تھا اس کے میں نے تین حصے کر لیے تھے دو میں نے فریز کر دیے اور ایک کو جو نہ میں نے نکال لیا تھا اس کے میں نے بنا کر رکھنے تھے نگٹس ایک ہی دفعہ بنا کر رکھ دیتی ہوں ایک ویگ کے پھر ایزی لی وہ پھر نہ سارا ویگ کام چل جاتا ہے تو اس میں جس میں ڈالتی ہوں آج میں بہت تھگ گئی تھی اس لیے میں نے اس میں زیادہ چیزیں بھی نہیں ڈالی لیکن میں بلکل سیمپل بناتی ہوں بچوں کے لیے پہلے میں ادر ایک لسن کا پیس بھی ڈالتی ہوں لیکن آج بنا نہیں ہوا تھا اس لیے میں نے نہیں ڈالا لیکن وہ ڈالیں تو پھر اس کا ٹیسٹ اور زیادہ مزے کا ہوتا ہے اور کیمے کے اندر جس میں بریٹ ڈالتی ہوں سویا ساس اور چلی ساس سالٹ اینڈ بلیک پپر جس یہی چیزیں ڈالتی ہوں اور اس کو اچھے طرح سے میں چاپ کر لیتی ہوں لیکن آج میرا بلکل مون نہیں تھا کہ میں اب چاپر رکالوں اور اس میں اس کو چاپ کروں پھر مجھے چاپر بھی دونا پڑے تو کافی ٹائم ہو گیا ہوا تھا تقریباً سات آٹھ بجے کا ٹائم ہو گیا ہوا تھا اور میں نے یہ کچن کے یہ کام ہتم کر کے ابھی ہٹ نہیں تھا تو آسیم نے آ جانا تھا تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج اس کو ایسی ہینڈ سے بس مکس کر لیتی ہوں اور اس کو آپ نے تھوڑا سا سپائسی بنانا ہو تو اس میں چلی فلکس ڈال لیں یا ریڈ چلی ڈال لیں تو لسندر کا پیس بھی تھوڑا سا ڈال لینا تو پھر یہ سپائسی سے بنتے ہیں اس کا ٹیسٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے لیکن بچے یہ بھی شوق سے کھا لیتے ہیں بسا تھوڑا سا کیچپ دے دیتی ہوں تو بہت مزے سے کھا لیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ان کے جو براؤن پیسیز ہیں نا سائیڈ والے وہ کٹنگ کر دیں اگر آپ ایسے بھی ڈال دیں تو اس کے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں پڑتا بلکل ٹیسٹ ویسا ہی رہتا ہے اس کا اور جب آپ اس کی شیپ بنائیں نا تو اس کو تھوڑا سا پتلا رکھیں کیونکہ جب اس کو فرائے کرتے ہیں نا یہ تھوڑے سے موٹے ہو جاتے ہیں تو اس لیے جب بھی اس کو بنائیں تو اس کی شیپ تھوڑی سی نا پتلی رکھا کریں تو یہ بہت مزے کے بنتے ہیں بس پھر میں انڈے میں ڈالتی ہوں نمک اور کالی مش ڈال کے اس کو اچھی طرح سے پینٹ لیتی ہوں اور بریڈ کرمز کے ساتھ پھر اس کو اچھی طرح سے ڈپ کر لیتی ہوں پہلے انڈے میں ڈپ کرنا ہے پھر بریڈ کرمز لگانے ہے اور پھر آپ اس کو نہ فریز کر لیں اور جب بھی آپ نے بنانے ہو تو ٹیفن میں سے نکال کے تو آپ ایزیلی اس کو ڈی فرائی بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اون میں رکھے بس اوپر تھوڑا تھوڑا سا آئل آپ سپری کر دیں تو پھر بھی بہت اچھے یہ بن جاتے ہیں اور پھر نکلس بناتے ہوئے ساتھ میں میں نے رکھ لیا تھا آئل میں تھوڑا سا چکن بونلیس چکن ڈالا تھا تھوڑا سا نمک ڈال کے پھر اس کو میں نے تھوڑا سا فرائی کیا پھر تھوڑی سی گاجریں ڈالیوں اور شبلہ مش ڈال کے یہ ایک میں بنا کے رکھ دیتی ہوں مطلب چیز ان کے سموسوں میں ڈال دیتی ہوں یا سینڈویش میں ڈال دیتی ہوں پیٹی سگرہ بنا دیتی ہوں تو یہ ایک ہی جو پیٹرن ہے نا یہ سب میں یوز ہو جاتا ہے تو بس یہ سارے کام کرتے کرتے ہو گئی تھی اب رات اور بچوں کے ٹی فرائی بھی میں نے واش کر کے رکھ دیئے تھے یہ بھی میں رات کو ہی کام کر کے رکھتی ہوں کیونکہ صبح یہ کام بہت مشکل لگتا ہے ٹی فرائی ایک جگہ رکھ دیتی ہوں ان کے بوٹلز وغیرہ بھی ساتھ ہی رکھ دیتی ہوں تاکہ صبح ادھر ادھر نہ بھاگنا پڑے تو بس یہی تھی میری ابنین کی روٹین اگر آپ کو تھوڑی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ میری نیکس ویڈیو بھی دیکھ سکیں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سا ہے آ رکھیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس لاؤگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ